اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مر چینل لائف ہو پھرنا کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سو مامین تو اشکرہ بلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکویرس پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بلک کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو برورک نل سکے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبس سبسکرائب نہیں کیا کا انجویڈل بھی سے جا کے سبسکرائب چلیں مزے مزے گئے ویڈیو انجوائی کریں آ رہی ہوں رحمان بول رہا ہے کہ آتے ہیں ماما تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں توری جو جانوروں کو ڈالنے والا چارہ ہوتا ہے یعنی کہ جو گندم ہوتی ہے نا اس کا جو گندم اس میں سے نکل جاتی ہے اور وہ جو اس کے اندر سے جو کورا کرکٹ سا جائے یعنی کہ وہ نکلتا ہے نا بھوسا سا جو نکلتا ہے اس کو توری بولتے ہیں تو وہ اس میں سیف کر کے رکھی ہوئی ہے تو یعنی کہ یہ سردیوں میں سیل کرنے کے لئے یعنی کہ سردیوں میں تھوڑے اس کا ریٹ بھڑ جاتا ہے تو لوگ اس طرح سیف کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ سردیوں میں سیل کرتے ہیں یہ سیف کی ہوئی ہے اس طرح اور جیسے یہ اس کا ریٹ بھڑ جائے گا سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں چارہ جو ہوتا ہے وہ کم کم ملتا ہے تو پھر یہ اس چیز کو توری کو زیادہ جانوروں کو ڈالا جاتا ہے توری کو توری کی اوپر وہ ڈالتے ہیں آٹا وغیرہ ڈال کے تو وہ پھر جانوروں کو آگے ڈال دیا جاتا ہے اور جانوروں کو کھا لیتے ہیں اس کو شوق سے اور یہ ہے ٹیول اس سے یعنی کہ پانی وغیرہ اگر نہیں آ رہا تو پھر اس ٹیول کو جلاتے ہیں اور پھر پسنوں کو پانی دیا جاتا ہے اس سے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں لیمن کا درخت ہے درخت یا جو بھی ہے اس کو کہتے ہیں یہ لیمن ہے اس کو لیمن لگتے ہیں یہ رحمان کے دادا ابو نے لگایا ہوئے تو یہ دیکھیں اس کو کافی لیمن لگتے ہیں اور اب میں دکھاتی ہوں آپ کو نلکا اور یہ دیکھیں یہ ہے یہاں پہ نلکا لگا ہوا اور یہاں پہ نلکا اس لیے لگوایا ہے کہ جو بھی لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ بہت بڑا سواب کی بات ہوتی ہے یہ بھی رحمان کے دادا ابو نے لگوایا ہوئے اور یہاں پہ لوگ جو بکریوں چرانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ساس جتنے بھی لوگ آتے جاتے یہاں پہ جو پانی اس میں آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ تھنڈا یہ پانی آ رہا ہے اس میں بہت اچھار بہت زبردست یہ کام ہوتا ہے جہاں آپ لوگ بھی جہاں دیکھیں میرے ویور جو اس یعنی کہ جو کر سکتے ہیں اس طرح کے کام نیک کام یہ نیک کام میں شامل ہو جاتا ہے تو میرے ابو جی نے بھی نہر کے اوپر دو لگوایا ہوئے ہیں تاکہ لوگ پانی وہاں سے بھرتے ہیں تو بہت سواب ہوتا ہے یہ تو اس وقت کا جاریہ ہوتا ہے اور یہ کام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی ہو سکے تو اس طرح حصہ ہی ڈال کے یہ کام کیا کریں دیکھیں کہ یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں کم لوگ آتے جاتے ہیں اور پانی اگارہ کا کس حولک نہیں ہے اور یہاں پہ راہی لوگ آتے ہیں یعنی کہ کافی لوگ یہاں پہ رکھتے ہیں چلانے کے لئے آتے ہیں یہاں پہ کپاس کی چنائی ہو رہی ہے تو یہاں پہ اچونیاں وغیرہ جو چنائی کرتی ہیں آگے عورتیں وہ پانی پیتی ہیں تو کتنا سواب ملتا ہے مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا گھاس تھا اس طرح کا تو اس کو آگ لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں آگ لگائی ہوئی تھی اور یہ جو ہے جل گیا کچھ بھال اور یہ ہے جی جو باغ میں نے ابھی بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے وہ زمینیں بہت خوبصورت لگتی ہیں جہاں پہ باغات ہوں اور ہمارے بچپن میں ہماری زمینوں پہ یعنی کہ میرے ابو لوگوں کی زمینوں پہ باغات ہوتے تھے تو بہت ہی اچھے لگتے تھے ہم لوگ جایا کرتے تھے اور کینو کھایا کرتے تھے امروت کے درخت تھے پیڑ تھے یا درخت تھے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اور یہ کینو لگے بھی ہوتے تھے اور بڑے مزے کے گھر کی ہر چیز ہوتی تھی اور یہ دیکھیں لیمن یہ بھی لیمن لگے ہوئے لیکن ابھی کچھے ہیں ابھی اس میں رس نہیں بھرا یہ بھی کچھے ہیں کافی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ پاک بہت برکتے ہیں ڈالے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ مجھے بہت پسند ہے باغات اور یہ جی آج ہم لوگ اپنی زمینوں پہ آئے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں نے وزٹ کروا دیا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر آئیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ کر دیا کریں اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کر کے جائے کریں لائک ضرور کیا کریں یہ ساری ایفٹ آپ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی سبسکرائبر بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر بہن بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ویڈیو کتنی مشکل سے بنتے ہیں تو ویڈیو اپنے آسان بات نہیں ہوتی ہر کوئی اپنی محنت سے لگن سے کام کر رہا ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں نظروں سے گزرے تو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور کم از کم ویڈیو کو تین سے چار منٹ تو ضرور ووچ کیا کریں میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ چھوٹی 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 ویڈیو جو ہوتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور مزا بھی آتا ہے اور ٹائم بھی زیادہ زیادہ نہیں ہوتا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ انسٹاکرام پہ ہمارا پیج ہے لائف آف انہ کے نام پہ پلیز وہاں پہ بھی جا کے جلدی سے فولو کر لیں اللہ حافظ